دوستو اگر آپ گروہ شرما کوئی ایک اچھا کی لاری مانتا ہے دوستو ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے چاہیں دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں بھارت اور پاکستان کا وہ انٹی مور جس نے سب کی سانسے رکا دی تھی دوستو آخری چھے گیندوں پر جیت کے لیے سانت رنوں کی درگار تھی پاکستانی ٹیم کو دوستو قریبز پر تھے آسی فلی جو کی قطرناک ہٹر پر لے باز سے دوستو گیند بازی کرنے آیا ہمارے یوہ گیند باز ارشدیب سنگھ دوستو آئیے آپ کو آخری چھے گیندوں کا رمانچ بتاتے ہیں دوستو ارشدیب سنگھ نے جیسے ہی پہلی گیندہ لی تو پہلی گیند بہتری طریقوں سے یار کر گیر گئی اور پہلی گیند پر آ گیا سنگل جس کے چلتے اب پانچ گیندوں پر چھے رنوں کی درگار تھی سٹرائک پر آسی فلی تھے دوستو جیسے ہی اگلی گینداری ارشدیب نے تو آسی فلی نے سامنے کا شاندار شاٹ کیلا اور یہ گیند گئی ون پانسو کر سیدہ پانڈر کے پار اور یہی پر نبی پرسنٹ پاکستان مقابلہ جیت گئی کیونکہ اب چار گیندوں پر صرف دو رنوں کی درگار تھی پاکستان کی ٹیم کو جیتنے کے لیے ارشدیب سنگھ پریشر میں آ گیا تھے اب باری تھی اگلی گیند کی دوستو اگلی گیند بہاترین دریغوں سے یورکر پھے گی ہماری ارشدیب سنگھ نے اور اس گیند کو پڑھنے ہی پائے آسی فلی اور ہو گئے الپی ڈیبلیو آؤٹ جس کے چلتے پھارتی ٹیم کو انتی موگل کی تیسری گیند پر ملی باری ویگٹ دوستو آسی فلی سولار منا کر آنٹ گیندوں کا سامنا کرتے وہ آؤٹ ہوئے دوستو آپ سب ایک بتاتے ان کی بات نئے والے باز آئے تھے اور کوئی نئے افتیغار احمد انہوں نے بھی ایک گیند ڈاٹ کھیل دی اب دو گیندوں پر دو رنوں کی درکار تھی اگلی گیند جیسے ہی سامنے کی طرح فیگی فلٹ آسا شریف سنگھ نے تو افتیغار احمد نے سامنے کا شاٹ کھیلا جب تک سوریہ کماری آتف گین پگڑ ہو واپس پھیک تھے تب تک دو رن لے لیے تھے پاکستان کی ٹیم نے اور پانچ ویگٹوں سے بھارٹی ٹیم اسی وجہ سے جیت گئی جی ہاں دوستو ایک گیند رہتے ہوئے ہی پاکستان کی ٹیم نے پانچ ویگٹوں سے اتوفانی مقابلہ جیتا دیا دوستو محمد نواز جنہوں نے بھی اعلی سنن لگایا تھے بیس گیندوں میں ان کو من آف دو میچ کا وارڈ دیا گیا کیونکہ ان کی باری مدی کرم میں سب سے بہترین مانی جا رہی تھی لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسے کارن کی وجہ سے بھارٹی ٹیم میں مقابلہ ہارا دوستو اگر آپ بیروش شرما کو ایک اچھا کی لادی مانتا ہے تو اس ویڈیو کو دلچل لائک ایک باب ضرور کرتے جائیں دوستو تین وکٹیں جانے کے بعد پاکستان کی ٹیم پریشر میں آ چکی تھی لیکن اس کے بعد سے آچانک جو آ کر نواز نے بھلے بازی کی جو اکسن نمبر چھے بناتا ہے وہ تابر توڑ کی دوستو سی بیس گیندوں پر بیالیس رن پر پہنچ چکے تھے نواز تب اس شوٹ گیند پر گونیشر کو مار کی سامنے گھڑے فیلڈر کو اپنی کیچ دے بیٹے لیکن اپنا کام پورا کر چکے تھے دوستو آپ سب یہ کو بتا دیں نواز نے بیالیس رنوں کی دوپانی پری کھیلی بیس گیندوں میں دوستو لیکن اس کے بعد بھی ون مین شو دکھا رہے تھے ریزوان جو کی پہلے سلامی بلے باز تھے پاکستان کے دوستو ایک جم کر بلے باز ہی کر رہے تھے اور پورے بلے بازوں کو ٹارگیٹ کی آئینوں نے بھار دیریم کے اور اکیلے یودہ بن کر لڑ رہے تھے پاکستان کے دوستو اکتر رن پر پہنچ چکے تھے تب ہی ہاردیک پانڈیا کی اس باہر جاتیوی گین سے چھیڑ چھانی کی اور بیٹے ریزوان ایج لے کر بلے کا سامنے گڑے سوریا کماری آدف کے ہاتھوں میں جا کر گیر گئی اور بڑی وکیڈ ملی بھار دیریم کو دوستو اکتر رنوں کی دوپانی پاری کھیلے کاؤن گینوں میں محمد ریزوان آؤٹ ہوئے دوستو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے آسیف علی اور کچھ دل دوستو ان دونوں نے بہترین آ کر ایک چوکا اور ایک چھکا لگایا جس کے چلتے پاکستان کی جیت 99% اس مقابلے میں تیہ ہو گئی تھی آخری 6 گیندوں پر 7 رنوں کی درکار تھی اور اس مقابلے میں آسیف علی نے سامنے کی طرف پہلے ہی ایک چوکا لگا دیا تھا جس کے جلدے انٹیم دو گیندوں پر 2 رنوں کی درکار تھی دوستو آپ سب ہی کو بتا دیں آخری اور میں بھلے ہی آسیف علی آؤٹ ہو گئے لیکن اپترکار احمد نے آخری گیند پر 2 رن لگا گا ایک گیندے رہتے ہوئے ہی پاکستان کو یہ دوپانی مقابلہ جیتا دیا جی ہاں دوستو پاکستان کی ٹیم نے پانچ وکڈوں سے ایک ایسا مقابلہ جیتی لیا ہے جسے کرکٹی تھی ہاس میں سنے ار اکشنوں سے لکھا جائے دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کونسی غلطی کی وجہ سے بھارتی ڈیم یہ مقابلہ آر گئی اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں اور آگے دے گی آج کے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ دوستو بھارتی ڈیم کے 111 رن کے لکش کا پیچھا کرنے اتری پاکستان کی ڈیم بابر اور ازوان واپس سے میلان پر آئے اور اس بار شروعات ویسی نہیں ملی پاکستان کو جیسی چاہیے تھی کیونکہ نئے گین بازرہ بھی بشنوئی کے سامنے پس گئے بابر آزم اور سامنے گھڑے فیلڈر کو اس طریقے سے کیچ دے بیٹھے اور بشنوئی نے پہلے ہی اور میں سب سے بڑی ویگٹ نکالی پاکستان کی دوستو اس مقابلے میں کپتان بابر آزم چوترن منا کر دس گینوں کا سامنا کرتے اپنی بڑی ویگٹ گوہ بیٹھے دوستو تیسرے نمبر پر آئے فکر زمان دوستو ان سے بڑی امید تھی دوستو یہ بھی شورٹس لگا رہے تھے دوسرے اینڈ سے سیٹ ہو چکے تھے محمد رزمان اور یہی ایسے بلے بازتے جو لڑائی کر رہے تھے تب ہی فکر زمان بھی یوزو اندر چہل کی اس گین کو ہلکے میں کھیل بیٹھے اور سامنے بوانڈری پر تینات تھی ویرات کولی اور اس طریقے سے کولی نے شاندار کیچ لپک لی جس کے لئے اس مقابلے میں فکر زمان پندرہ رن منا کر اٹرہ کے نوکہ سامنا کرتے اپنی بڑی ویکٹ کا آبیٹ ہے دوستو ان کے بعد بھی رسوان نیچی بلے بازی کی اور فیلہال یہ 34 رن آباگ ہے اور 108 رن چاہیے پاکستان کو تیر سڑکے اندوں میں دوستو اب روہیت کی کپتانی کو 10 نسکینہ نمبر دیں گے اس کا جوپوں میں کومنٹ میں ایک بارس ضرور گر آپ بھی ویرات گولی کو ایک اچھا کی لاری مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دلزل لائک ایک بارس ضرور کر دوئے جائیں دوستو تین ویکٹ جانے کے بعد بھی ویرات گولی میادان پر چٹان من کر کھڑے ہوئے تھے اور ان کا بیترین سا دیرے دے رشاپ پند لیکن رشاپ پند بھی زال دیر میادان پر ڈک نہیں پائے شاہد آپ خان کی اس گیم پر ریورس شوٹ تو بیترین دریوں سے کھیل بیٹے رشاپ پند لیکن گیند گری سیدھا جا کر آزی پلی کی گودی میں جس گیل دے آؤٹ ہوئے رشاپ پند پچکانہ شوٹ لگا کر دوستو ایک اور بریشاپ پند ماتر چودہ لگا کر بارہ گینوہ سامنا کرتے ہوئے آؤٹ ہو کر رہے گئے دوستو ان کے بعد ہاردیک پانڈیا کا سب سے بڑا جڑک لگا آدھے ہی ہاردیک پانڈیا محمد حسنین کی اس گیند پر گیند کو ٹچ کرنے کی چکر میں سامنے شوٹ کھیل بیٹے اور سامنے ہی گھڑے تھے ہمارے مہ منواز جنہ نے شاندار کیا جلہ پگلی اور بڑا جڑک لگا بھار دیرین کو دوستو ان کے بعد دیپا گوڑا آئے بلے پازی کرنے کیلئے دوستو دیپا گوڑا نے بھی آگر کچھ آترنگی اور بہترین شورٹ لگایا دوستو دیپا گوڑا نے ہمارے ویرات گولی نے شاندار بلے پازی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی اپنا عردشہ تک پورا کیا ویرات گولی نے دوستو ویرات گولی نے اپنا عردشہ تک پورا کر لیا دوستو نسیم شاکیز گیند کو آپ وہاں میں کھیل بیٹے اور نیچے آگے نواز جنہوں نے شاندار کیچ لپک لی جس گلدے دیپا گوڑا سولہ رن منا کر چودہ گیندوں کا سامنا کرتے اپنی بڑی ویگٹ گاو بیٹے دوستو ویرات گولی ساٹھ رن پر آ چکے تھے آخری اور کی تیسری گین پر تبھی سگنل لینے کی جا میں دوسرے ان سے بڑی غلطی کر بیٹے ویرات گولی اور اس طرح سے ڈائریکٹ پر رن آؤٹ ہو گئے اور بڑی ویگٹ گری بھارتی ٹیم کی پاکستان کو ایک سو بیس گینوں میں دوستو آپ ویرات گولی کی اس پلے بازی کو داس میں سکنے نمبر دیں گے اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں اور آگے دیکھئے آج کے مقابلے کی بھارت دیڑیں گی پہلے انہیں کی پوری ہائی لا دوستو بھارت اور پاکستان کے مقابلے میں پہلے ویگٹ روی شرمائی گری تھی جو اٹھائیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے اور کیل راہول بھی اٹھائیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے تھے دوستو جو دے نمبر پر آئے تھے سوریہ کماری آدھ اور تیسے نمبر پر آئے تھے ویرات کولی دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا دوستو نواز کی اس گین کو پل شاٹ گلنے کے چکر میں سوریہ کماری آدھ بانٹری پر گھڑے فیلڈر کو اس سریعے سے کیچ دے پیٹے جس کے لئے تیسری ویگٹ گری بھارت دیڑیں گی دوستو رنوں کے معاملے میں بھارت دیڑیڑیم کافی زیادہ آگے چکر رہی تھی لیکن تین جھٹکے بھی بھارت دیڑیڑیم کو لگ چکے تھے دوستو ریڑیڑیڑیم میں ایدان پر آگئے ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے سیٹ پلے پاس ہماری بھارت دیڑیڑیم کی ویرات کولی بھارت دیڑیڑیم کے سکور کی بات کریں تو ایک سو بیسن بھارت دیڑیڑیم کا سکور ہو چکا ہے تین ویگٹ کے لقصان پر صرف تیر ویور میں اور بھارت دیڑیڑیم دوستو کے خریب جا رہی ہے ایسا لگ رہا ہے پاکستان کی گیند بازی کے حساب سے فیلال گولی چوتیس رن ناباغ ہیں اور ان کے سادرے شپن نور ناباغ ہیں لین دوستو آپ کو گیا رکھتا ہے کیا بھارت دیڑیم یہ توفانی مقابلہ جیت پائی گیا نہیں اس کا جوب ہم ایک کومنٹ میں ایک بارت ضرور بتا دیوے جب جائیں سو شروع ہو چکا ہے ایشیا کپ کے سوپر فورس کا توفانی مقابلہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں دوستو ٹوس کی اگرم بات کریں تو اس بار پاکستان کے کپتان بابا رازم نے ٹوس جیتا اور ٹوس جیتے انہوں نے پیچ کو مت دے نظر رکھتے بھی گیند بازی کو چنا دوستو پہلے سلامی بھلے باز میادان پر آگے جن کا نام دا بھارتی ٹیم کے کپتان روی شرما اور ان کے ساتھ کمالا جواب راہول دونا نے شروعات بہترین دلائی دوستو دونا کی بھلے بازی نے کافی زیادہ پریشر دا دیا شروعات کی اووروں میں ہی پوری پاکستان کی ٹیم کے اوپر جہاں ایک طرف سے کیل راہول دوسری طرف سے روی شرما بہترین بھلے بازی کر رہے تھے اور مادر 26 گیندوں پر دونوں کی 50 رنوں کی سائیداری ہو چکی تھی تبھی روی شرما حریص راہول کی اس گیند کو ہوا میں کھیل بیٹھے اور نیچے فیلڈر نے شاندار کیچ پکڑ لی اور پہلی وکیٹ گیری بھاہرتی ٹیم کی 28 رن مر آگر 16 گیندوں کا سامنا کر دے کپتان روی شرما آؤٹ ہوئے تیسرن نمبر پر آئے ہمارے بھاہرتی ٹیم کے رن مشین ویرات کو لی ان کا بہترین ساتھ دے رہے تھے کیل راہول جو 28 رن پر پہنچ چکے تھے تب یہ بھی بڑی غلطی کر بیٹھے دوستو شادہ آپ خان کی سامنے ہی گیند پر چھکا لگانے کی شام میں بڑا شاندار تو گیل بیٹھے لیکن بانڈری پڑتا ہے نا آتہ فیلڈر اور نواز نے شاندار کیچ لپک لی جس گلتے کے ہل راہول اٹھائیس رن مر آگر 20 گیندوں کا سامنا کر دے اپنی بڑی وکیٹ گاو بیٹھے دوستو ان کے بعد کولی 5 رن لگا چکے ہیں اور سوریہ کماری آدف 10 جس کے ہلتے 86 رن پر دو وکیٹ کا سکور ہو چکا ہے بھارتی ٹیم کا ساتھ وے اوہر میں دوستو رنوں کے معاملے میں کافی اچھا بھارتی ٹیم کا رن ریٹ سر رہا ہے لیکن دو وکیٹ بھی بھارتی ٹیم کے گل چکے ہیں سوریہ اور کولی نا آٹ آؤٹ ہیں دوستو آپ پاکستان کی گیند پازی کو 10 نسے گیند نمبر دیں گے اس کو جب ہم ایک کومنٹ میں بھی بار سہرور بتاتے ہوئے جاندارے دوستو آگیا ہے وقت ایشیا کپ 2022 کے سوپر فور کے دوسرے میچ کا دوستو ساڑھے سانت وجہ سے شروع ہونے والا ہے بھارت بنام پاکستان کا دوپا انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ٹوپانی مقابلہ آئیے ٹاوس اور پچکی بات کر لیتے ہیں دوستو آبی بھی پچکی ریپورٹس یہ ہی آ رہی ہے کہ پچک پر گراز زیادہ ہے تو جو بھی کپتان پہلے ٹاوس زیدے گا وہ گیند بازی کو ہی چنے گا کیونکہ اس پچک پر ساف سے پہلے گیند بازی سکشم ہوتی ہے جس کے لیتے گیند بازی ہر ٹیم کرنا چاہتی ہے دوستو اگر روی شرما ٹاوس زیدتے ہیں تو وہ گیند بازی ہی چنے گے اگر بابر آزم ٹاوس زیدتے ہیں تو وہ بھی گیند بازی کو ہی چنے گے دوستو بھارتی ٹیم میں بھی دو بڑے بدلاغ ہونے والے ہیں پاکستان کی ٹیم میں بھی دو بڑے بدلاغ ہونے والے ہیں اسی حصاف سے دونوں ہی ٹیمیں فیلحال برابری پر ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کیا پاکستان اپنی ہار کا بدلہ لیتی ہے یا پھر ہماری بھارتی ٹیم پلٹ وار کر کر بھارتی ٹیم کو دوسری شرم ناگ ہار ہاراتی ہے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں کافی تگڑا مقابلہ ہونے والا ہے تو جڑیے رہیے ہمارے ساتھ بھارت اور پاکستان کے مقابلے کے سب ہی اپ ڈیٹس اور چٹ پٹی خبریں جاننے کے لیے لیکن دوستو آپ روی شرمائی کپتانی کو دس میں سے کندے نمبر دیں گے اس کا جوپ ہمیں کومنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم پاکستان کو ہر آپ آئے گی تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں دوستو جلدی شروع ہونے والا ہے بھارت بنام پاکستان کا ایشیا کپکا ایک اور توفانی مقابلہ دوستو دل دھام کر بیٹھئے بھارتی ٹیم کے ایک اور شاندار جیت کیلئے دوستو بھارتی ٹیم کو میں سے پہلے ہی دو بڑے جھٹکے لگ چکے ہیں کیونکہ جڑے جا باہر ہو چکے ہیں انجری سے اور آویش خان کی بھی انجری بتائی جا رہی ہے دوستو اب بات آتی ہے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کی دوستو بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کی سب سے پہلے آپ کو بات بتا دیتے ہیں دوستو بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 میں ہوں گے رویش شرمہ، کیل راہول، ویراد کولی، سوریہ گماری آدف ہاردک پانڈیار، رشیا پانتھ، دنیش کاردک اکسر پٹیل، بھونیش اور کمار یوزو اندر جہل، عرشدیب سنگ دوستو ایک کھلاڑی کی اگر کمی آئے گی تو وہ روی چندران اشوین کی ہوگی دوستو یہ ہوگی بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 پاکستان کی خلاف دوستو بھارتی ٹیم کافی زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے کیونکہ اس ایشیا گپ میں بھارتی ٹیم نے ایک بھی مقابلہ نئے ہی آ رہا ہے اور پچھلا مقابلہ ہی بھارتی ٹیم نے ہوم کانگ اور پاکستان کو آ رہا ہے جس کے جلدے بھارتی ٹیم کافی زیادہ کانفیڈنس میں ہے دوستو امید یہی لگائی جا رہی ہے کہ بھارتی ٹیم اس مقابلے کو آرام سے جیت جائے گی لیکن دوستو آپ کامنٹ میں بتائیے کیا بھارتی ٹیم پاکستان کو آج اکھ شرم ناگ ہر ہرہا پائے گی یا نہیں اس کا جوپ ہمیں کامنٹ میں ایک بار ضرور بتاتے ہوئے جائیں دوستو اگر آپ بیرول شرمہ کو ایک بہترن کی لائی مانتا ہے دوستو جلدی شروع ہونے پڑا ہے ایشیا کپ دوہزر بائیس کا ایک اور دوپانی مقابلہ جہاں ایک اور برامنے سامنے آنے والے ہیں سوپر فور کی ٹیم سے یعنی کی پاکستان اور بھارت جیہاں دوستو اس سے پہلے ایشیا کپ کے دوسرے مقابلے میں بھارتی ٹیم نے پاکستان کی غلاب شاندار جیت حاصل کی تھی پانچپ وکٹو سے لیکن یہ تو ایشیا کپ کا دوسرا مقابلہ تھا لیکن اب دونوں ہی ٹیمیں سوپر فور کے سٹیج پر آ چکی ہیں اور آ چکا ہے معاملہ واپس سے ایک دونوں کی عزت پر دوستو روی شرمانپ نے راہول ڈرابیٹ کوچ کے ساتھ میادان پر اُتر چکے ہیں تو وہی پچھلے مقابلے کے سٹار بھلے باز ہاردیک پانڈیا بھی سروے کے لئے اُتر چکے ہیں تو وہی پچھلے مقابلے میں ہانگ کاؤں کے قلابے ایک اور میں چار شکے لگانے والے سوریہ کماری آدب تو وہی پچھلے مقابلے میں بنا کوئی بھلے بازی کرنے والے بھلے باز ریشہ پند دوستو سبھی لوگ میادان پر آ چکے ہیں دوستو روی بشنوئی کے ساتھ ساتھ ہمارے دنیش کارتک بھی فیلڈنگ کرتے ہوئے نظر آئے تاکہ وہ فیلڈنگ اچھی کر سکے کہ گریشہ پند ویکنڈ کیپنگ کرنے والے ہیں روی بشنوئی گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئے ان کے ساتھ ہمارے روی شندر نشون گیند بازی کرتے ہوئے نظر آئے نیٹس میں دوستو سبھی کو بتا دے پھر ہاں روی شرما اور راہل دراویج کافی بڑی رنیتی بنا رہے ہیں تاکہ وہ بھارتی ٹیم کو جیتا سکے پاکستان کے خلاف ایک اور بار کیونکہ بھارتی ٹیم میں توفہ نے مقابل